آئیے اب شروع کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم نے اس قصے کو احسن القصص کہا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی نے پوری ایک صورت یعنی صورہ یوسف نازل فرمائی اس قصے میں دو عظیم نبیوں کا تذکرہ ہے سیدنا یعقوب بن اسحاق علیہ السلام اور یوسف بن یعقوب علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کن حالات کا شکار ہوئے آپ اس کا تفصیل سے ذکر سنیں گے سورہ یوسف مکی ہے اور یوسف علیہ السلام کا قصہ اگرچہ ابتلاع و آزمائش کی داستان ہے لیکن اس میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں سننے والا اس سے لتھندوز ہوتا ہے اپنے اندر رحم اور انس کے جذبات محسوس کرتا ہے اس قصے میں ان حالات کی طرف بھی اشارہ ہے جو انبیاء کے ساتھ پیش آتے ہیں عام انبیاء کے حالات واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وہ آسودہال تھے لیکن جب انہوں نے دعوت دی تو ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا پھر آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا پھر ان کی قوموں پر عذاب آیا اس قصے میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے اس میں شروع میں ابتلاع آزمائش کا دور ہے پھر آسانی اور فراوانی کی داستان ہے ایسا کیوں ہوا؟ علماء کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غمزدہ پریشان حال اگر یوسف علیہ السلام کے قصے کو سنتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس میں تنگی کے بعد آسانی ہے مشکلات کے بعد اللہ کی نعمتوں کا نزول اس سے ظاہر ہے سورہ یوسف سورہ اہود کے بعد نازل ہوئی سورہ اہود میں انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد قوم اہود اور قوم سالح کی تباہی کا ذکراتا ہے پھر ان اقوام کا تذکرہ ہے جو تباہ و برباد ہوئی پھر سورہ یوسف آم الحزن میں نازل ہوئی یہ وہ سال تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب فوت ہوئے ابو طالب ہر طرح آپ کا ساتھ دیتے رہے تھے یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریش نے مجھ سے صحیح معنوں میں دشمنی کا آغاز ابو طالب کی وفات کے بات کیا ایک قول کے مطابق ابو طالب کی وفات کے صرف تین دن بعد آپ کی پیاری اور محبوب بیوی جنت کی عورتوں کی سردار دنیا جہان کی افصل ترین عورتوں میں سے ایک سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہاں تک کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار خط کھینچے پھر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا جانتے ہو یہ خط میں نے کیوں کھینچے ہیں انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی افضل ترین عورتیں چار ہیں ایک مریم بنت عمران دوسری خدیجہ بنت خویلت تیسری فاطمہ بنت محمد اور چوتھی فیرون کی بیوی آسیہ بنت مزاہم رضی اللہ عنہ اجمائی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب کی وفات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید صدمہ ہوا تب آپ کی تسلی کے لیے اللہ تعالی نے سورہ یوسف نازل فرمائی اور آپ کو یقین دلایا کہ تنگی کے بعد فراخی ہوتی ہے اور اس صورت میں سبق آموز واقعات اور عبرتوں کا تذکرہ یکجا کر دیا گیا ہے جبکہ دوسرے انبیاء کی قصے قرآن اور احادیث میں مختلف مقامات پر ہیں یہ قصہ قرآن کریم میں ایک جگہ کیوں ذکر کیا گیا اس میں کیا حکمت تھی اور باقی قصے مختلف مقامات پر کیوں بکھرے ہوئے ہیں اس بارے میں علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے قصے تقرار کے ساتھ ذکر کیے ہیں ایک ہی بات کو بلاغت و بیان کے اصول کے تحت مختلف پیرائے میں ذکر کیا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے جب اللہ کے برگزیدہ فرشتے ان کے پاس آئے تو ان کے آنے پر ابراہیم علیہ السلام نے جو مہمان نوازی کی اس کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے ایک جگہ فرمایا وہ بغیر کسی تاخیر کے بھنا ہوا بچھرہ لے آئے دوسری آیت میں فرمایا پس ابراہیم فربہ بچھڑے کا گوشت لے آئے ان دونوں جملوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوا بھنا ہوا موٹا تازہ بچھرہ پیش کیا گیا مختلف جگہوں پر ان کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے کو ایک جگہ اور باقی انبیاء کے قصوں کو الہدہ بیان کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مخالف پر حجت قائم ہو جائے کہ وہ نہ مقرر کلام لا سکتے ہیں اور نہ ہی قصہ یوسف علیہ السلام کی طرح اکٹھا کلام لا سکتے ہیں مطلب یہ کہ بلاغت کی ہر قسم میں دشمن پر حجت قائم ہو سکے اللہ تعالیٰ کلام کو مقرر اور غیر مقرر لا کر قرآن کا اجاز بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو ایک قصے کو ایک ہی جگہ بیان کر دیں چاہے تو مختلف جگہوں پر بیان کر دیں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو قرآن میں یہ قصہ الہدہ الہدہ بیان ہوا ہے میں اس کو ایک جگہ بیان کر سکتا ہوں یا اس کے برعکس یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن میں تو یہ قصہ ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے میں اس کو الگ الگ کر کے بیان کر سکتا ہوں اب ہم اس قصے کا آغاز کرتے ہیں اور اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اس کا آغاز اللہ رب العزت نے کیا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام را یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں یقیناً ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس قرآن سے جو ہم نے آپ کی جانب وحی کے ذریعے نازل کیا ہے اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے قصہ در اصل ایک خبر کے بعد دوسری خبر اور اطلاع در اطلاع کو کہتے ہیں اور قصص کا اصل قصہ ہے یعنی پیچھے چلنا جیسا کہ اللہ کی کتاب میں ہے موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا اور قصص کی اصل یہی ہے کہ کسی خبر کا پی در پی آنا اس لیے ارشاد باری تعالی ہے ہم آپ پر بہترین قصے بیان کرتے ہیں اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے غفلت سے مراد یہاں اللہ کی ذکر سے غفلت نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نزول قرآن سے پہلے آپ ان قصص سے واقف نہیں تھے اللہ تعالی سورہ یوسف آیت چار اور پانچ میں فرماتے ہیں جب یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ اببا جی میں نے گیارہ ستاروں اور سورہ چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں یعقوب نے کہا پیارے بچے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریبکاری کریں شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے رؤیہ سے مراد وہ خواب ہے جس کو انسان میند کی حالت میں دیکھے اور رؤیہ سے مراد وہ حقیقت ہے جس کو انسان حالت بیداری میں اپنی آنکھوں سے دیکھے تو یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام خواب کی حقیقت کو جان گئے اگرچہ آپ خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتے تھے لیکن انہیں علم ہو گیا کہ اس میں یوسف علیہ السلام کی تقریم ہے اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں اسی لئے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے بنی آمین ان کے سگے بھائی تھے باقی چھے ایک ماں سے اور چار دو لانڈیوں سے تھے حقیقی بھائی ان سے حسد نہیں کرتا تھا وہ عمر میں ان سے چھوٹا تھا باقی سب ان سے حسد کرتے تھے اور اس حسد کی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام ان سے والہانہ محبت کرتے تھے اسی طرح بنی آمین سے بھی انہیں بہت لگاو تھا مطلب یہ کہ ان دونوں سے انہیں زیادہ محبت تھی اور محبت میں کمی بیشی کوئی بری چیز نہیں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں عدل سے ضرور کام لیں غرز یعقوب علیہ السلام کو ان دونوں سے زیادہ محبت تھی ان کا دل ان کی طرف زیادہ مائل تھا یہاں تک کہ لمحہ بھر بھی انہیں نظروں سے اوجھل نہیں کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی جب کھیل کے لیے نکلتے تو یعقوب علیہ السلام فرماتے یوسف کو یہیں چھوڑ دو گویا ہر وقت ان کا پہرہ دیتے تھے اللہ تعالی سورہ یوسف آیت 6 میں فرماتے ہیں اور اسی طرح تجھے تیرہ پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فاہمی یعنی خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم و اسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے یعنی آپ کو منتخب کر لیا اور تمام بھائیوں سے آپ کو چن لیا اور یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹوں سے آپ کا انتخاب کیا اور اس دور کے لوگوں میں سے آپ کو نبوت دینے کا ارادہ کیا مزید یہ کہ وہ لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے تھے اور آیت میں جس نعمت کا ذکر ہے اس سے مراد نبوت کی نعمت ہے اور یہ قصہ اللہ تعالی نے نصیحت کے لیے ذکر کیا ہے اللہ تعالی سورہ یوسف آیت ساتھ اور آٹھ میں فرماتے ہیں یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنصفت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارا ہے حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اببا سری غلطی میں ہیں کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کے قصے کے متعلق سوال کیا تو یہ مکمل صورت انہیں قصہ سنانے کے لیے نازل ہوئی جبکہ بنی اسرائیل کو یہ مکمل قصہ معلوم نہ تھا اور جو معلوم تھا وہ بھی تحریف شدہ تھا قرآن ان کی اس تحریف کو واضح کرنے کے لیے بھی نازل ہوا اور جو بھی بنی اسرائیل کا شخص یا کوئی اور اس کے متعلق پوچھے گا اس کے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے جبکہ ہم ایک جماعت ہیں اپنے باپ کے اس عمل پر اعتراض کیا اور یقیناً یہ ایک بہت برا گمان تھا زلال کا معنی گمراہی ہوتا ہے لیکن کبھی خطاب پر بھی بولا جاتا ہے اور انہیں باہمی مشورہ کیا اور سوچ بچار کے بعد یوسف علیہ السلام کے قتل کی تجویز تیہ ہوئی اللہ تعالیٰ آیت نو میں فرماتے ہیں یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا ایسے کسی نامعلوم جگہ پھین دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے اس کے بعد تم نیک ہو جانا مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہنے لگے یوسف کو قتل کر دو اس پر بڑے بھائی یہودہ نے مداخلت کی اور کہا قتل بہت سنگین جرم ہے اس پر وہ بولے تب پھر اسے کہیں غائب کر دو تاکہ باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے اور یوسف والی رکاوٹ ختم ہو جائے دیکھئے کیسی سوچ ہے پہلے برائی کریں گے پھر توبہ کریں گے اور نیک بن جائیں گے بھلا کیا ایسا آدمی جو برائی اس نیت سے کرتا ہے بعد میں توبہ کر لے گا کیا اس کی توبہ قبول ہوگی علماء فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ تعالی رات کے وقت صدا دیتا ہے کہ دن کو برائی کرنے والے توبہ کر لے اور دن کو آواز دیتا ہے رات کو برائی کرنے والے توبہ کر لے کوئی توبہ کا دروازہ بند نہیں کر سکتا یہاں تک کہ انسان جتنی بار بھی گناہ کر کے توبہ کرے اللہ قبول کرتا ہے اس لئے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تاہم اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع ہی نہ ملے اور موت آلے تو کیا ہوگا یہ بات نہائیت ہی خوفناک ہے کہ توبہ کا موقع ہی نہ ملے اللہ تعالیٰ آیت نمبر دس میں فرماتے ہیں ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کونے کی تہہ میں ڈالاؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو یہودہ نے انہیں قتل سے روکا اور کہا قواسم کے راستے میں اموقی نام کا کون ہے اسے اس میں ڈال دو کوئی گزرتا ہوا قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا اس سے نجات ہی پانا چاہتے ہو تو یہ کام کرو سب نے اس بات سے اتفاق کیا اب اپنے باپ کے پاس گئے باپ سے انہوں نے جو کہا آیت گیارہ اور بارہ میں آتا ہے انہوں نے کہا اببہ آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہم تو اس کے خیرخواہ ہیں کل آپ ضرور اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیئے اور کھیلے اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کے جواب میں جو کچھ کہا آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں اس کا ذکر موجود ہے یعقوب نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زوراور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکم میں ہی ہوئے وہاں بھیڑیے کسرت سے تھے اس لیے یعقوب علیہ السلام درتے تھے بیٹوں کے بار بار اسرار پر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنے پر رضا مند ہو گئے اللہ تعالی آیت پندرہ میں فرماتے ہیں پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کوئیں کی تہ میں پھینگ دیں ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے بعض روایات کے مطابق انہوں نے راستے میں یوسف علیہ السلام کو مارا پیٹا برا بھلا کہا اور ایسا کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی کیونکہ وہ تو قتل کے در پہ تھے آخر کار کوئیں کے پاس پہنچے اور مشورے کے مطابق انہیں کوئیں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کوئیں میں ایک پتھر پر گرے یعنی پانی میں نہ گرے آپ اس پتھر پر بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں بہت جلد آپ کوئیں سے نکلیں گے اور انہیں ان کے اس گھناؤنے فیل کے بارے میں بتلائیں گے اور انہیں اس بات کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ ایسا وقت بھی آئے گا یوسف علیہ السلام کو کونے میں ڈالنے کے بعد انہوں نے گھر جانے کی تیاری کی آیت نمبر سولہ میں آتا ہے اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے امام آمش قاضی شرح رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے تھے ایک عورت آئی اس کا ایک آدمی سے جھگڑا تھا وہ بہت شدت سے رو رہی تھی آمش بولے آپ دیکھتے نہیں یہ کس بری طرح رو رہی ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ سچی ہے قاضی شرح فرمانے لگے یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کو روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے تھے پس فیصلہ رونے پر نہیں انصاف پر ہونا چاہیے اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ کو تفصیل سنائی اللہ تعالی اس کا ذکر آیت سترہ میں فرماتے ہیں اور کہنے لگے کہ اببہ جی ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا پس اسے دھیڑیا کھا گیا آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے گو ہم بالکل سچے ہی ہوں سو انہوں نے یہ بات بتائی لیکن اس سے جھوٹ صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسا کہ اگلی آیت میں ہے اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موڑ کے خون سے خون آلود بھی کرلائے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے بکری زبح کی اور یوسف علیہ السلام کی قمیس پر اس کا خون مل لیا اور خون میں لطپت قمیس یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آیا جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو فرمانے لگے یہ بھیڑیا بھی کتنا رحم دل تھا میرے بیٹے کو تو کھا لیا اور قمیس کو کچھ نہیں کہا تمہاری عقل کہاں ہے اس بات کا ذکر آیت اٹھارہ میں ہے باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے ہی دل سے ایک بات بنا لی ہے پس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے ادھر دوسری طرف کیا ہوا آیت انیس میں اللہ فرماتے ہیں اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے ایک پانی لانے والے کو بھیجا اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا اور کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے یہ تو ایک لڑکا ہے انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک قافلہ اس کوئے کے پاس سے گزرا جس میں یوسف علیہ السلام موجود تھے انہوں نے پانی کی تلاش میں ایک خادم کو بھیجا وہ کوئے تک پہنچا اس نے کوئے میں ڈول لٹکایا یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے خادم نے ڈول نکالا تو اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا مارے خوشی کہ وہ پکار اٹھا یہاں ایک لڑکا ہے اس زمانے میں غلاموں اور لانڈیوں کی تجارت ہوتی تھی انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ لڑکا ان سے چھن نہ جائے اس خوف کے پیش نظر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا انہوں نے یہ بھی سوچا کہ شاید یہ بھاگا ہوا غلام ہے اگر اس کا مالک آ گیا تو وہ اسے لے جائے گا یہ قافلہ مدائن سے مصر جا رہا تھا جب یہ مصر پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت میں فروخت کر دیا معمولی قیمت میں فروخت کرنے کی جلدی بھی انہوں نے اسی خیال کے تحت کی کہ کہیں اس کا مالک نہ آ جائے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو صرف بیس درہم میں بیش دیا اور یہ نہایت معمولی قیمت تھی آیت نمبر اکیس میں ہے مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں یہ شخص مصر کا وزیر خزانہ تھا بے اولاد تھا اس نے سوچا شاید یہ لڑکا بڑا ہو کر اچھا انسان بنے لہٰذا کیوں نہ ہم اسے بیٹا بنا لیں اس طرح یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ کی گھر پلے بڑھے وزیر خزانہ عزیز مصر کہلاتا تھا عزیز نے آپ کو بیٹوں کی طرح رکھا آپ کچھ بڑے ہوئے تو شاہی محل کی دیکھ بھال آپ کے ذمہ لگا دی گئی شاہی محل کے تمام اختیارات آپ کے سپرد کر دیئے گئے اللہ تعالی آیت اکیس اور بائیس میں فرماتے ہیں یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جمع دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا ہم نئے کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں یوسف علیہ السلام بہت پاکیزہ اور توہید والے ماحول میں پروان چڑھے گھر کا سارا انتظام انہی کے ہاتھ میں تھا آپ بہت بصیرت اور سوج بوجھ سے گھر کا نظام چلا رہے تھے ابھی عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ حلم علم اور بصیرت کی صفات آپ میں موجود تھیں مفسرین لکھتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کی عمر سترہ اٹھارہ سال کی ہوئی تو جوانی کے ساتھ ان کے حسن میں مزید اضافہ ہوا حسن یوسف واقعی بے مثال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میراج کی رات میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی ایسا لکھتا تھا کہ دنیا کا نصف حسن یوسف علیہ السلام کو ملا ہے مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ حسن کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا باقی ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا اللہ اکبر یہ ہے حسن یوسف اور جب یوسف کے حسن کی قیفیت یہ ہے تو پھر اس کے خالق کے کیا کہنے جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کا حسن دیکھا تو بے اختیار ہو گئی اس کے اندر حیجان پیدا ہوا اس نے یوسف علیہ السلام سے بدکاری کا ارادہ کر لیا ان کے ساتھ لطف و انعیت کا سلسلہ شروع کر دیا اور پھسلانے کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے وہ اختیار کیے ناز و نخرے کے ساتھ اس سے پیش آنے لگی اللہ آیت 23 میں فرماتے ہیں اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دربازے بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ وہ میرا رب ہے مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا ہے مطلب یہ کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن اس نے سارے دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی آئیے یوسف میں نے یہ زیب و زینت آپ کیلئے کی ہے یوسف علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کی پناہ یہ ناممکن ہے میں ایسا نہیں کر سکتا کیا میں اپنے مالک کی گھر والی سے بدکاری کروں جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح ناز و نعمت میں رکھا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ظالم لوگ فلاح نہیں پاسکتے آپ نے فوراً انکار کر دیا اس لیے کہ آپ صاحبِ علم تھے صاحبِ حلم تھے بادشاہ کے مقام اور مرتبے کو جاننے کے ساتھ برائی کے نقصانات سے بھی باخبر تھے خود صاحبِ فضل تھے اور اہلِ فضل کے مقام و مرتبے سے بھی واقف تھے قرآنِ کریم کی آیات آپ کی طہارت اور پاکیزگی بیان کر رہی ہیں آیت چوبیس میں ہے اس عورت نے یوسف کا قصد دیا اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے یوسف علیہ السلام نے اس کا ارادہ نہیں کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کے دل میں اس گناہ کا خیال تک نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے آخر آپ کو علم بھی دیا تھا اور حلم بھی آپ بادشاہ کے مرتبے سے واقف تھے نیک تھے جانتے تھے زانی کبھی فلاح نہیں پاسکتا بلکہ آپ نے تو فوراں کہہ دیا اللہ کی پناہ میں ایسا ہرگز نہیں کرسکتا اتنی بڑی آزمائش میں ان کے دل میں خیال آنا ممکن تھا جیسا کہ سخت گرمی اور پیاس کی حالت میں کسی کو تھنڈے پانی کا گلاس ملے تو دل میں پانی پی لینے کا خیال ضرور آتا ہے لیکن پھر یاد آتا ہے کہ وہ روزے سے ہے لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں تو اتنا سا خیال بھی نہیں آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے رب کی دلیل دیکھی تھی وہ دلیل کیا تھی اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا بعض کہتے ہیں آپ نے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا وہ انہیں اونلی کے اشارے سے منع کر رہے تھے بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے دروازے پر یہ لکھا دیکھا تھا بے شک زناب بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے بہرحال یہ مفسرین اور مورخین کے اقوال ہیں اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی اتنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ضرور تھی جس کی بنا پر آپ کو خیال تک نہ آیا اور برہان اللہ ہی کی طرف سے تھی اس نے انہیں سوچنے بھی نہ دیا اللہ آیت نمبر چوبیس میں فرماتے ہیں اس طرح ہم نے انہیں اس برائی اور بے حیائی سے بچا لیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھی اللہ نے آپ کو صرف زنا سے نہیں برائی سے بھی بچا لیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ارادہ تک نہیں کیا پھر اسی آیت میں اللہ نے آپ کو اپنا برگزیدہ بندہ فرمایا اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے بھی ہو اور پھر کفر بھی کرے ہرگز ممکن نہیں انبیاء ایسی باتوں سے پاک رہتے ہیں عزیز مصر کی بیوی نے اسرار کیا آپ کو مجبور کیا اور لگی چمٹنے تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے عزیز کی بیوی آپ کے پیچھے بھاگی اللہ تعالی نے آیت پچیس میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر تھار ڈالا اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی درمناک سزا دی جائے سیدنا یوسف علیہ السلام خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے یہ پیچھے دوڑی دروازہ بند تھا ابھی آپ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس نے پیچھے سے آپ کی قمیس پکڑ لی جھٹکا جو لگا تو قمیس پیچھے سے پھٹ گئی اسی دوران دروازہ کھل گیا اور عزیز مصر اندر داخل ہوا اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی بیوی زیب و زینت کے ساتھ بند سمر کر یوسف علیہ السلام کے بلکل پیچھے کھڑی ہے اسی وقت اس نے خود کو الزام سے بچانے کے لیے کہہ دیا جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کا کیا بدلہ ہے پھر خود ہی کہنے لگی اسے قید خانے میں بند کر دینا چاہیے ایسا اس نے اس لیے کہا کہیں وہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کر دے ادھر یوسف علیہ السلام نے بھی فوراً اپنا دفاع کیا اور کہا میں مجرم نہیں بلکہ یہ ساری کارستانی اس کی اپنی ہے آیت 26 اور 27 میں ہے یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی اور عورت کے قبیلے ہی کہ ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے اور اگر اس کا کرتہ پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے یہ گواہ کون تھا اس بارے میں دو قسم کی روایات ہیں پہلی روایت یہ ہے کہ وہ دودھ پیتا بچہ تھا اس نے کہا کہ اس عورت نے بہکایا ہے اور یہ اللہ کا مجزہ تھا دوسری روایت یہ ہے کہ عزیز مصر کے ساتھ اس کا چچا ذات تھا اس نے کہا قمیز دیکھو کہاں سے پھٹی ہے پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے اور آگے سے پھٹی ہے تو پھر وہ سچی ہے یوسف جھوٹے ہیں آیت نمبر اٹھائیس میں آتا ہے سو جب خامن نے دیکھا کہ یوسف کا کرتہ پیچھ کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو عورتوں کی چالبازی ہے بے شک تمہاری چالبازی بہت بڑی ہے سید قطب کہتے ہیں عزیز مصر ان لوگوں میں سے تھا جن کے نزدیک شرف کی کوئی قیمت نہیں تھی اگر اس میں غیرت ہوتی تو اس کا خون کھولتا وہ عورت پر برہم ہوتا لیکن اس نے غصے کے بغیر کہا آیت انتیس میں ہے یوسف اب اس بات کو جانے دو اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر بے شک تو گناہگاروں میں سے ہے اس کے علاوہ اس نے کوئی اور بات نہ کی یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو گھر ہی میں رہنے دیا جدا بھی نہ کیا لیکن پھر یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں لوگ عزیز مصر کی بیوی کو تانے دینے لگے آیت تیس میں ہے اور شہر کی عورتوں میں چرچہ ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے فسلانے میں لگی رہتی ہے اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے یہ چرچہ ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کے ساتھ برائی پر تل گئی اگر کسی آزاد کے ساتھ ایسا کرتی تو معاملہ اور تھا غلام سے محبت کر بیٹھی یہ تو اس نے بے وقوفی کی انتہا کر دی اس طرح اسے خوب برا بھلا کہا گیا یہ خبر عزیز مصر کی بیوی تک بھی پہنچ گئی آیت اکتیس میں ہے اس نے جب ان عورتوں کی پرفرے مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہرے کو چھری دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کٹ لیے اور زبان سے نکل گیا کہ اللہ کی پناہ یہ انسان تو ہرگز نہیں یہ تو یقینا کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے وضاحت اس کی یہ ہے کہ اس عورت نے اپنے گھر میں ایک دعوت کا انتظام کیا تمام عورتوں کو اس دعوت میں بلائا دعوت کا انتظام اس طرح کیا کہ سب کے لیے ایک ٹکیہ لگایا پھل سامنے رکھے اور ہر ایک کو ایک ایک چھری تھما دی ساتھ ہی یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجلس میں آ جائیں جب یوسف علیہ السلام آئے تو وہ انہیں دیکھ کر مبہوت رہ گئیں ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ اپنا ہوش نہ رہا اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کٹ ڈالے لیکن اس کا انہیں احساس تک نہ ہوا سبحان اللہ کیا حسن تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے اور خبر تک نہ ہوئی کہنے لگیں یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے انسان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے آیت بتیس میں ہے اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانہ دے رہی تھی میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام نے برائی کا ارادہ نہیں کیا تھا پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی بلکہ تمام عورتیں یوسف علیہ السلام پر ٹوٹ پڑیں ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام اس سے محبت کریں اور بے حیائی کا ارتکاب کریں اپنی عزت اور شرف کو انہوں نے خاک میں ملا دیا یوسف علیہ السلام کی حسن پر فریفتہ ہو گئیں اس کیفیت کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی آیت تین تیس اور چونتیس میں آتا ہے یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے اگر تو نے ان کا مکرو فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا اس سے ظاہر ہوا سب عورتیں یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا لیکن یوسف علیہ السلام نے کسی ایک کی طرف توجہ نہ دی اللہ نے انہیں بچا لیا اور عورتوں کی چال کو ناکام بنا دیا اس واقعی کی خبر بھی لوگوں میں پھیل گئی عزیز مصر کی بیوی کو پتا چل گیا کہ یہ خبریں پورے شہر میں پھیل گئی ہیں اور لوگ اسے ہی قصور وار پھیل گئی ہیں تب وہ اپنے خاون کے پاس گئی اس سے کہا اب کیا کیا جائے سب لوگ مجھے ہی الزام دے رہے ہیں معاملہ بہت پھیل گیا ہے اس بات کو دبانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے عزیز مصر نے کہا پھر کیا کیا جائے آخر آپس میں مشورہ ہوا دونوں اس پر متفق ہو گئے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک گدھے پر سوار کیا اور ایک ڈھول والا ساتھ کر دیا اور یہ منادی کرائی کہ اس عبرانی غلام نے اپنی مالکہ کے ساتھ برائی کی کوشش کی ہے لہٰذا اسے اس جرم کی پاداش میں جیل میں ڈالا جاتا ہے گویا انہوں نے اپنے پر سے الزام ختم کرنے کا یہ منصوبہ سوچا اس بارے میں اللہ آیت پینتیس میں فرماتے ہیں پھر ان تمام نشانوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مسلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدد کے لیے قیدخانے میں رکھیں انہوں نے یہ اس لیے کہا تاکہ یوسف علیہ السلام پر تحمت لگائی جا سکے اس طرح یوسف علیہ السلام قیدخانے میں آگئے ان کے ساتھ دو نوجوان اور قیدخانے میں بھیجے گئے تھے کچھ دن ساتھ رہنے کے بعد وہ جان گئے کہ یوسف علیہ السلام نیک سیرت انسان ہیں عبادت گزار نوجوان ہیں ایک رات دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھے صبح ہوئی تو دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنا اپنا خواب سنایا قرآن کریم آیت 36 میں اس کو یوں بیان کرتا ہے اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب میں چوڑتے دیکھا ہے اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں قید خانے کے قیدی بھی جان چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام نیک ہیں آپ نے سوچا یہ دین کی دعوت دینے کا بہترین موقع ہے انہوں نے جو کچھ ان سے کہا وہ آیت نمبر 37 اور 38 میں اس طرح آیا ہے یوسف نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکن ہیں میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں یعنی ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے دین کا ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اپنا تعرف کر آیا ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور اس زمانے کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام معروف تھے جانے پہچانے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کریم یعنی عزتدار کون ہے آپ نے فرمایا عزتدار عزتدار کے بیٹے عزتدار کے پوتے اور عزتدار کے پڑ پوتے یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام مطلب یہ کہ چار پشتوں تک نبوت کی فضیلت یوسف علیہ السلام کے سوا کسی کے حصے میں نہیں آئی یہ عزت اور بزرگی کی انتہا ہے آپ نے اپنے دین کا تعرف کرانے کے بعد ان سے جو کچھ کہا وہ آیت انتالیس اور چالیس میں آتا ہے اے میرے قید کے ساتھیوں کیا بھلا کئی جدہ جدہ پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور اس کے سوا تم جن کی پوجہ باٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے بابدادوں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی فرما روائی صرف اللہ ہی کی ہے اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو یہی دین درست ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے پھر یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی تعبیر بتائی اس کا ذکر سورہ یوسف آیت اکتالیس میں ہے اے میرے قید خانے کے رفیقوں تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کھائیں گے تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا تعبیر سن کر وہ قیدی کہنے لگے ہم نے اس طرح خواب نہیں دیکھا جس کے قتل کی تعبیر بتائی گئی تھی وہ تو خاص طور پر کہنے لگا میں نے یہ خواب نہیں دیکھا اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے تبدیل نہیں ہو سکتا پھر آپ نے دوسرے قیدی سے فرمایا اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے ہی میں کاٹے پھر اسی طرح ہوا ایک کو فانسی پر چڑھا دیا گیا دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہوا لیکن وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اللہ تعالی آیت بیالیس میں فرماتے ہیں شیطان نے اسے بھلا دیا اس آیت کی تفسیر بعض مفسرین نے یہ کی ہے کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو اپنے رب یعنی اللہ تعالی کی یاد سے غافل کر دیا اور انہوں نے ایک بندے سے چاہا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے ان کا تذکرہ کر کے ان کی رہائی کی کوشش کرے اس لیے اللہ تعالی نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ کئی سال تک جیل میں پڑے رہے یہ تفسیر بالکل غلط ہے درست یہ ہے کہ فانساہو کی زمیر اس شخص کی طرف لوٹتی ہے جس کے مطالق یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ وہ رہائی پانے والا ہے اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ شیطان نے اس شخص کو اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا جیسا کہ علامہ ابن قصیر اور دیگر مفسرین نے اسی طرح کہا ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی یہ روایت کہ اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے یوسف تجھے تیرے بھائیوں سے کس نے نجات دی فرمایا اے اللہ آپ نے اللہ نے پھر پوچھا یوسف تجھے کوئے سے کس نے نکالا انہوں نے جواب دیا اللہ آپ نے اللہ تعالی نے پھر پوچھا یوسف تجھے عورتوں سے کس نے بچایا کہا اللہ آپ نے اب اللہ نے فرمایا پھر اب اللہ کے سوا کسی اور سے نجات کیوں طلب کرتے ہو یہ روایت اقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے کیونکہ تکالیف و مسائب سے خلاصی کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرنا جائز ہے جیسا کہ سورة المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور یوسف علیہ السلام کا رہائی پانے والے شخص سے اپنی رہائی کے متعلق بادشاہ سے بات کرنے کو کہنا اس آیت کے این مطابق ہے اور ایسا کرنا توقل علاللہ کے خلاف نہیں لہٰذا مذکورہ بیان کردہ روایت جس طرح سنت کے اعتبار سے کمزور ہے اسی طرح مفہوم کے اعتبار سے بھی قرآن کے خلاف ہے یوسف علیہ السلام قید خانے میں پڑے ہیں کسی کو ان کی خبر تک نہیں یہ ان کی ایک اور آزمائش تھی کسی کو خبر ہو تو نکالے آخر کچھ مدت بعد بادشاہ نے خواب دیکھا بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ساتھ موٹی تازی فربا گائیں ہیں جن کو ساتھ دبلی پتلی لاغر گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری ساتھ بلکل خوش اس خواب نے بادشاہ کو پریشان کر دیا اس نے کہا اے درباریو میرے اس خواب کی تعبیر بتلاو اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو انہوں نے جواب دیا یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں جب وہ خواب کی تعبیر نہ بتا سکے تب اس ساقی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے وہ چونک اٹھا ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا مجھے جانے کی اجازت جیجئے قید خانہ شہر سے باہر تھا انہوں نے اسے ادھر روانہ کر دیا وہ جیل پہنچا یوسف علیہ السلام سے ملا اور بولا اے یوسف اے بہت بڑے سچے آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ ساتھ موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں ساتھ دبلی پتی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ بلکل سبز خوشے ہیں اور ساتھ ہی دوسرے بلکل خوشک ہیں تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں تاکہ وہ سب جان لیں تب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی یوسف نے جواب دیا کہ تم سات سال تک پہ در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے اس کے بعد سات سال نہایت سخت اہت کے آئیں گے وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے زخیرہ رکھ چھوڑا تھا سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم محفوظ کر کے رکھو گے آپ نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ علاج بھی بتایا اس کے بعد ایک اور بات بھی بتائی اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور وہ اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے ساقی بہت تیزی سے واپس گیا بادشاہ کو پوری تفصیل بتائی تب بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ بادشاہ کا قاسد واپس آیا اور آپ سے کہا بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا میں قید خانے سے نہیں نکلوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یوسف علیہ السلام پر رحم فرمائے انہوں نے کس حد تک صبر کیا ان کی جگہ میں ہوتا اور مجھے قید خانے سے نکلنے کے لئے کہا جاتا تو میں فوراں باہر نکل جاتا سات سال تک قید میں رہنے کے بعد اگر کوئی قیدی سے باہر نکلنے کے لئے کہے اور وہ باہر نکلنے سے انکار کر دے تو یہ بات عجیب ہی لگ سکتی تھی لیکن یوسف علیہ السلام ہر طرح سے بری ہو کر نکلنا چاہتے تھے چنانچہ آپ نے کہا یوسف نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لئے تھے ان کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے قاسد واپس آیا اس نے بادشاہ کو یوسف کا جواب سنایا اب بادشاہ نے ان عورتوں کو جمع کیا اور کہا بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم دعو فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشاہ سے بہکانا چاہتی تھی انہوں نے صاف جواب دیا کہ ماذا اللہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی پھر تو عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو حق سچ واضح ہو گیا ہے میں نے ہی اسے ورغلائی تھا اس کے جی سے اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے یوسف نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی پیٹ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی اور یہ بھی کہ اللہ دغابازوں کے ہتھکنڈے چلنے نہیں دیتا میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا بے شک نفس تو برائی پر اُبھارنے والا ہی ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے بعض مفسرین کے نزدیک یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے اور یہ انہوں نے اس وقت کہا جب جیل میں ان کو یہ ساری تفصیل بتلائی گئی یا بعض کے بقول بادشاہ کے پاس جا کر انہوں نے یہ کہا بعض مفسرین کے نزدیک یہ بھی عزیز مصر کی بیوی ہی کا قول ہے اور مطلب یہ ہے کہ یوسف کی غیر موجودگی میں بھی اسے غلط طور پر تحمت لگا کر خیانت کا ارتکاب نہیں کرتی بلکہ امانت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں یا یہ مطلب ہے کہ میں نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش ضرور کی لیکن واقعہ یہ ہے کہ اپنے خاون کی خیانت نہیں کی اور کسی بڑے گناہ میں واقع نہیں ہوئی حافظ ابن کسیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور اسے سیاق و معانی کے اعتبار سے زیادہ مناسب اور موضوع قرار دیا ہے آیت چون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں پھر جب اسے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے زی عزت اور امانت دار ہیں تب یوسف علیہ السلام بولے یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے ہم جسے چاہیں اتنی رحمت پہنچا دیتے ہیں ہم نیکوکاروں کا ثواب زائع نہیں کر دے یقیناً ایمانداروں اور پرہزگاروں کو اخروی عجر بہت ہی بہتر ہے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دے دیا اور ایک روایت میں ہے اس نے کہا یوسف میرا اختیار اب صرف کرسی تک محدود ہے اس طرح تمام معاملات یوسف علیہ السلام کے اختیار میں آگئے اور خیر و برکت کے سال شروع ہو گئے یوسف علیہ السلام نے ان سالوں سے خوب فائدہ اٹھایا ہر طرف بھلائی ہی بھلائی ہو گئی غلے کی فراوانی ہو گئی جس طرح یوسف علیہ السلام چاہتے تھے اسی طرح خرچ کیا جاتا تھا پھر اس طرح سات سال ختم ہو گئے اور قہت کے سال شروع ہو گئے اس قہت نے نہ صرف مصر کو بلکہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اب چونکہ مصر بہت زیادہ خوشحال تھا یوسف علیہ السلام نے سات سال تک غلے کو بچا بچا کر رکھا تھا اس لئے لوگ مصر آنا شروع ہو گئے فلسطین میں بھی غلہ ختم ہو گیا یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی قہت کے اثرات پہنچ گئے بلکہ ان کے علاقے میں قہت شدید ہو گیا تلاش کے باوجود غلہ نہیں ملتا تھا ملتا بھی تھا تو بہت مہنگا فلسطین میں خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ پرانی قیمت پر غلہ دے رہا ہے یہ خبر اس لئے پہنچی کہ یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ فروخت کر رہے تھے چنانچہ فلسطین سے غلہ خریدنے کے لیے قافل مصر آنے لگے یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ ضرور دیتے لیکن ایک آدمی کو صرف اتنا دیتے جتنا ایک اونٹ اٹھا سکتا اس سے زیادہ نہ دیتے تاکہ تاجر لوگ مال سٹاک کر کے مہنگا نہ بیچیں اس لئے جو غلہ خریدتا تھا اس کے لئے ضروری تھا کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لائے یوسف علیہ السلام ہر ایک سے پوچھتے تمہارے گھر کے کتنے افراد ہیں انہیں ساتھ لے کر آؤ اور اس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی مصر جانے کا ارادہ کر لیا قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں آیا ہے یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا یوسف علیہ السلام نے گندم دینے سے پہلے پوچھا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو تم جاسوس لگتے ہو وہ قسمیں کھانے لگے آپ نے پوچھا تمہارا باپ کون ہے تم کتنے بھائی ہو کیا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے تمہارا کوئی بھائی خود تو نہیں ہو گیا اس طرح آپ نے ان سے مکمل تفصیل پوچھی انہوں نے اپنے بارے میں بتا دیا آپ نے ان سے کہا اور جب اس نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناب کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین مہمانی کرنے والوں میں آپ نے ان سے یہ بھی کہا پس اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناب بھی نہ میرے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور پوری کوشش کریں گے پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا اور اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے آل و آیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ آئیں دراصل یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کسی طرح وہ دوبارہ آئیں انہیں یہ خدشہ محسوس ہوا کہ ممکن ہے دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس رقم نہ ہو اور یہ غلہ خریدنے نہ آئیں اس لیے ان کی قیمت ان کے سامان میں رکھ دی تاکہ وہ دوبارہ آئیں جب یہ گھر پہنچے تو سامان کھولنے سے پہلے بات سے کہا جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں ہم اس کی نگہوانی کے ذمہ دار ہیں یعنی انہوں نے کہا کہ آئندہ ہمیں غلہ اسی صورت میں ملے گا جب ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جائیں گے اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یعقوب نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے مطلب یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اس کے بعد جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو کیا دیکھا جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا کہنے لگے اے ہمارے باب ہمیں اور کیا چاہیے دیکھئے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے ہم اپنے خاندان کو غلہ لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک مونڈ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے یہ ناپ تو بہت آسان ہے جب یعقوب علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور ان کا اسرار بڑھا تو سوچ میں پڑ گئے کہ معاملہ کچھ اور معلوم ہوتا ہے پس انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ ساتھ بھیج دیجئے یعقوب نے کہا میں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچاؤ گے سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ جب انہوں نے پکا قول و قرار دیا تو انہوں نے کہا ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے انہوں نے مزید نصیحت کی اور یعقوب نے کہا اے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے مطلب یہ تھا کہ تم گیارہ نوجوان ہو تمہیں دیکھ کر کوئی حسد نہ کر بیٹھے تمہیں نظر نہ لگ جائے اور نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ بساوقات انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اب یہ روانہ ہوئے جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے مطلب یہ کہ انسان کی کوشش کے باوجود تقدیر اپنا کام دکھا جاتی ہے عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ جو فرمایا کہ اس کے پاس ہمارا دیا ہوا علم تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو بھی بات کرتے تھے اس میں اللہ کا ذکر ہوتا اور غور و فکر کے بعد بات کرتے پہلے اللہ کا نام لیتے اور یہی ان کا علم تھا یعقوب علیہ السلام کے بھائی گئے اور دربار میں حاضر ہوئے آپ نے معمول کے مطابق ان کی رہائش کا انتظام کیا ہر دو کو ایک کمرہ دیا اس طرح بنیامین اکیلے بچ گئے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا چلو اسے ادھر میرے پاس چھوڑ جاؤ جب وہ چلے گئے تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں گلے سے لگا لیا یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں پس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر مطلب یہ کہ وہ بنیامین کو بھی ستاتے رہے اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کیا کیا اس کا ذکر سورہ یوسف آیت سترتہ ستکتر میں سنیے پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک تھا کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو تم لوگ تو چور ہو انہوں نے ان کی طرف مو پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے جواب دیا کہ شاہی پیالہ گم ہے جو اسے لے آئے اسے ایک اونڈ کے بوش کا غلہ ملے گا اس وعدے کا میں زامن ہوں انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کی اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں پس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تاجب کی بات نہیں اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بلکل ظاہر نہ کیا کہا کہ تم بڑے بدکماش ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے اب وہ بادشاہ یعنی یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کرنے لگے انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر اس کے والد بڑی عمر کے بلکل بوڑھے شخص ہیں آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں یوسف نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً نائنصافی کرنے والے ہو جائیں گے جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کو تاہی کر چکے ہو پس میں تو اس سرزمین سے نٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ اببا جی آپ کے صاحب زادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرمالیں جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور یقینا ہم بالکل سچے ہیں یاقوب نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی پس اب سبر ہی بہتر ہے قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے وہی علم و حکمت والا ہے پھر یقوب علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے پھر ان سے مو پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں اس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائے کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں اب ان کے پاس غلہ خریدنے کے لیے سامان تجارت بہت کم تھا وہ تھوڑا سا سامان لے کر پھر یوسف علیہ السلام کے پاس گئے پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے ہم حقیر پونجی لائے ہیں پس آپ ہمیں پورے غلے کا ناب دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے اب برادران یوسف ان کے سامنے رسوائی کے درجے تک پہنچ گئے چنانچہ یوسف علیہ السلام نے انہیں زیادہ پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنا مکمل تعرف کروا دیا یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا انہوں نے کہا واقعی تو ہی یوسف ہے جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا بات یہ ہے کہ جو بھی پرہزگاری اور صبر کرے تو اللہ کسی نیکوکار کا عجر ضائع نہیں کرتا انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر برطری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطاکار تھے جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اللہ تمہیں بخشے وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے میرا یہ کرتہ تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے مو پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ وہ قمیس لے کر یعقوب علیہ السلام کی طرف چل دیے جو ہی مصر سے چلے یعقوب علیہ السلام نے خوشبو محسوس کر لی جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تم مجھے بے وقوف نہ کہو وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اسی پرانے خط میں مقتلع ہیں جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے مو پر وہ کرتہ ڈالا اسی وقت وہ پھر سے بینہ ہو گئے کہا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے انہوں نے کہا ابباجی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے بے شک ہم قصور وار ہیں کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش ماؤں گا وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت بہربانی کرنے والا ہے پھر سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس آیا جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے تب کہا کہ اببا جی یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو سہرا سے لے آیا اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے اے میرے پروردگار تو نے مجھے کچھ حکومت عطا فرمائی اور مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے مجھے اس کے لیے